اٹھارہ سو پانچ سے انیس سو پانچ کے درمیان تک چین اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا اور اس پہ آپ دنیا میں کیا سننوال ہے اس پہ ذرا تفصیل سے میں آپ کو تعطیٰ ہوں کل خاص طور پر ڈانلڈ ٹرمپ کی سپیچ کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی امریکہ اور چین کے درمیان بہت سے تجارتی معاہدے ہوئے اور ٹوٹے دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے شہریوں پر پابندیاں بھی لگائیں اور دونوں نے کھل کر ایک دوسرے سے اختلاف بھی کیا چین امریکہ کے آپ کو پتہ ہے جو کرونا وائرس کی عالمی وبا اس کے علاوہ جو ساؤتھ چائنہ سی اور ان کی جو باہمی تجارت کے قوائد ہیں مطلب کون ٹریڈ ایپورٹ ایکسپورٹ پر جو ایشیوز ان کے اس پر ان کے پہلے سے اختلافات جاری ہیں لیکن ڈانلڈ ٹرمپ کی تقریر نے ابھی ایک بڑا خطرناک بورڈ لے لیا ہوں ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر کرتے ہوئے ایک قوم متحدہ کے جو پچھتر سال گزرے ہیں آپ کو پتہ ہے اس پر یہ ایک بہت بڑی تقریر تھی اس میں چین کو سٹریٹ حدف بنایا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکن الیکشن میں صرف چالیس دن رہ گئے ہیں چین کو ڈائریکٹ حدف بنانے کا مقصد کیا ہو سکتا آپ کے حال میں اور ایک بات آپ یاد رکھیں وہ یہ کہ امریکہ کے یہ ایک ہسٹری رہی ہے کہ جنگ کے دوران کبھی بھی کوئی امریکی صدر آج تک الیکشن نہیں ہارا یہ آپ ماضی ٹھا کے دیکھ لیں ان کا صدر ٹرمپ کی اس تقریر میں چین سے دو بدو الزامات لگائے گئے اس پر ایون اقوام میں متحدہ ہے کہ جو سیکٹری ہیں انتونیو گیر ریز ان کا کہنا بھی تھا کہ گیر ریز ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بڑا خطرناک عمل ہے اور یہ ایک بڑی خطرناک سمت کی طرح ہم جا رہے ہیں کیونکہ ٹریڈ پر ٹیکنالوجی پر ہر تجارت پر ہر محاذ پر اس طرح کے حالات سے ان دونوں ممالک کو بلکہ پوری دنیا کے امن کو شدید ترین خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اب کیا وائرس کے پھلاو میں چین کو آپ ذمہ دار ٹھہرا کر اس وباع سے جو نمٹنے کے معاملے پر جو ڈانالڈ ٹرمپ پر ہوئی تنقید ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور کیا یہ وہ کوشش ہے کہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے ان کی جو کوششیں ہیں اس پر لوگوں کا فوکس نہ جائے چین نے ان سے کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اقوام متحدہ میں وائرس پھیلا رہے ہیں اور چین نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا بلکہ چین نے جو اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں کی مدد کرتے ہوئے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ہیں ان کو فنڈز تک پروائیڈ کیے ہوئے اور یہ ابھی جو حالیہ بیان ڈانالڈ ٹرمپ کا یہ ثابت کرتا ہے کہ الیکشن کیمپین کا حدف صرف چین اس لیے ہے کہ ان کو لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے لیکن اس کا کیا اصل میں ایکشن بھی ہوگا یہ ایک بہت ملین ڈالرز کا کوششن ہے اور قوم متحدہ خاص طور پر ایسے وقت میں جب اپنی پچھترمی سالگیرہ منا رہی ہو جب اس کی وہ بنیادیں آپ کو پتا ہے متزلزل ہیں اس وقت جس کی بنا پر قوم متحدہ کو دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا تھا اب اس ادارے کا کردار جو ہے وہ محص میرے خیال میں ایک کٹ پتلی کے یا ایک ڈمی کا رہ گیا ہے دنیا کی دو بڑی معیشتیں آپ دیکھیں چائنہ اور یو ایس اپنے تجارتی اور مالی کو عائد اپنے انٹرنیٹ اپنی مصنوع ذہانت کی بنیادوں پر یہ جو ایک گریٹر فریکچر یہ دیکھیں بڑی توڑ پھوڑ کے لیے تقسیم کی جا رہی ہے اس میں بڑے ٹیکنیکل اور ایکنومکل ایشیوز تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان کے خطرات سے پورے جوگرافیہ اور وہ جو فوجی تقسیم ہے یہ ناغذیر عمل ہو جائے گا اور اس چیز کو ہر صورت میں روکن ہوگا کہ دنیا کا امن بہت ضرور ہے اسی لئے جو فرنچ پریزنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو مطلب ان دو ممالک کے درمیان مطلب چھوڑ نہیں سکتے خاص طور پر ان حالات میں اب بھی ریسنلی یہ تینشن میں اضافہ اس لئے ہو کہ امریکہ نے اپنے اعلی سطح کے عددار کو تائیوان بھیجا اور وہاں بھیجنے سے چین جو ہے وہ شدید ناراض ہوا آپ کو پتا ہے کہ چین تائیوان کو اپنا صوبہ مانتا ہے ایون کہ وہاں پر ایک ڈیفرنٹ گورنمنٹ ہے لیکن اس کے باوجود چین کا اپنا اس کو استحقاق سمجھتا ہے اور چین نے پھر اس کے جواب میں جنگی مشکے شروع کر دی وہاں پر اور یہ لائف فائر مشکے تھیں اور ایک ایسے وقت پر ہوئیں کہ جب بیجنگ اور واشنگٹن میں کشیدگی میں شدید اضافہ ہو رہا ہے ابھی ان جنگی مشکوں میں اور اس کے دوران جو امریکہ نے کوشش کی کہ وہ تائیوان کو وہ جو ان کا ایک ریلیشنشپ کا ایک مہدہ تھا اس کے تحت ہتھیار بھی پیش کر سکتے ہیں اور ان سے ملاقاتیں بھی کر سکتے ہیں لیکن امریکہ کا چین کی ٹکنالوجی کے کمپنیوں کے خلاف کاروائی کرنا پھر جو امریکہ میں پڑھنے والے چینی سٹوڈنٹس ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں ان کے ویزوں کو کینسل کرنا یا ان کو آگے ایکسٹینڈ نہ کرنا اس طرح کے اقتماد تو آلڈی تھے اب جو تائیوان میں آلہ سطح کے جو ان کے عددار گئے ہیں اور وہاں سے ملاقات کی اس پر چین بہت سخت ناراض ہوا ہے اس کو چین نے بڑا سیریس لیا ایشو لیا لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کریں اس لئے کہ ابھی جو ابنائے تائیوان کی جنگی مشکی ہیں ان کے باوجود چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ بات کی شی جی پنگ صاحب نے انہوں نے کہا کہ چین کسی بھی ملک سے جو ہے وہ اپنے مطلب نہ تو سر جنگ چاہتا ہے نہ کوئی بقاعدہ جنگ کیونکہ الزام یہی لکھتا ہے کہ آپ یا تو سر جنگ کریں گے یا آپ کے پاس کوئی بقاعدہ جنگ کا ارادہ لیکن انہوں نے کہا ہم اس قسم کا بالکل کسی قسم کا ارادہ نہیں رکھتے اور سب سے بڑی بات جو جو جناٹی نیشن میں ہوئی ترکی کے تیب رجب اردگان انہوں نے دل جیت لئے ایک بار پھر اور یہ دل پاکستان سے لے کر کشمیر تک تھے اور ہر دل میں سے یہ آواز تھی کہ شکریہ تیب رجب اردگان کہ آپ نے مظلوموں کے لئے آواز اٹھائی